ڈاکٹر امجد علی بٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت عالمی لوگ قدب میں سے انتخاب سیریز میں آج ہم مچھلی کے حوالے سے بات کریں گے تو آئیے اپنے موضوع کا آغاز کر دیں سمندر کی لہریں اونچی ہوں تو مچھلی چیونٹیوں کو کھاتی ہے اور جب لہریں نیچی ہوں تو پھر چیونٹیاں مچھلی کا اشکار کرتی ہیں بین ماں کے بچہ ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی بین آب دیکھو اور خاموش ہو جاؤ اور اگر گوشت کھا رہے ہیں تو لوگوں کو بتاؤ کہ مچھلی کھا رہے ہو دریاء جتنا بڑا ہوگا اتنی ہی بڑی مچھلی ہوگی اگر آپ مچھلی نہیں ہیں تو پھر آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ مچھلیاں بہت خوش رہتی ہیں مچھلی تازہ کھانی چاہیے اور عورت سے تب شادی کرو جب وہ جوان ہو بڑی عورت بیماریوں کا ہسکتال ہوتی ہے مچھلی جب تک جال میں ہو تو اس میں سراخ نہیں کرنا چاہیے عورت اور مچھلی وہ ہی اچھی ہوتی ہے جو ہاؤس عمر کی ہو بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہے بڑی مچھلی کھانا پسند کرتی ہے مگر اپنے جبڑوں کو خطرے میں نہیں ڈالتی دریا کا کنارہ جس کی ملکیت ہوگا مچھلی بھی اسی کی ہوگی مچھلی سر سے گلنا شروع ہوتی ہے برطر میں جتنی مرضی مچھلیاں پڑی ہوں آپ ان سے ایک ہی طرح کا سوک بنا سکتے ہیں جھوٹ بولنے اور مچھلی کھانے کی فرمائش کرنے کے لیے بہت مہارت چاہیے ہوتی ہے مچھلی سے زیادہ ساف ستری کوئی اور چیز نہیں ہوتی تمام گلی سڑی مچھلیوں کا زائقہ ایک جیسا ہوتا ہے زائقہ دار مچھلی کو تین بار تیرنا پڑتا ہے اول پانی میں دوم مکھن یا گی میں اور تیسری بار شراب میں خالی طلاب میں مچھلیوں کی ضرورت نہیں ہوتی مچھلیوں کو روتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا دریاء کنارے بیٹھ کر مچھلیاں پکڑنے کی دعا کرنے سے بہتر ہے کہ جال کو گنا جائے مچھلی نہیں پکڑ سکتے تو پھر سوکھی روٹی کھانا پڑے مچھلی کو پکڑنے کے لیے درخت پر چڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گپیں ہانکنے میں ماہر ہیں اور عملی طور پر کچھ نہیں کرتے جب مچھلی پانی میں ہے تو وہ آپ کی مچھلی نہیں ہے جب مچھلی سے پوچھا جاتا ہے کہ سمندر کے بارے میں کیا خبریں ہیں تو وہ جواب دیتی ہے کہ بتانے کے لیے تو بہت کچھ ہے مگر میرا موں پانی سے بھرا ہوا ہے ایسی مچھلیاں زیادہ موٹی دازی ہوتی ہیں جو انسانی پہنچ سے دور ہوں بڑی مچھلی برتن سے باہر چلانگ لگا سکتی ہے جب آپ دریاء میں سے گزر رہے ہوں تو ممکن ہے کہ مگر مچ آپ کو کھا جائے مگر آپ کو چھوٹی مچھلیوں کے حوالے خود کو نہیں کرنا چاہیے خوشبخت انسان کو سمندر میں بھی پھینکیں گے تو وہ اپنے موں میں مچھلی پکڑے باہر نکل آئے گا خراب مچھلی پورے کچھن کو بدبودار بنا دیتی ہے یہ مسالہ جات ہی ہیں جن سے مچھلی ذائقہ دار بنتی ہے چھوٹی مچھلیاں زیادہ ذائقہ دار ہوتی ہیں مچھلی اگر جینگے سے لڑنا چاہتی ہے تو اسے سمندر کی تہہ میں جانا پڑتا ہے مچھلی اور مہمان تین دنوں کے بعد کانٹے کی طرح چھپتے ہیں بلی کو تازہ مچھلی کھانا پسند ہے مگر وہ پانی میں نہیں اترتی پانی مچھلی کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے مگر مچھلی پانی کے بغیر نہیں بڑی مچھلیوں کا شکار کرنا ہو تو چھوٹی مچھلیوں کو بطور چارہ استعمال کیا جاتا ہے مردہ مچھلی کو پانی میں جتنی مرضی دور پھینکیں وہ تیر نہیں سکتی کھڑے پانیوں میں مچھلی زیادہ بڑی ہوتی ہے مچھلی اگر اپنا موں بند رکھے تو مصیبت میں گرفتار نہ ہوگی اپنے گھر کو چھوٹی مچھلی کی طرح نرمی سے پکائیں یعنی گھر والوں کے لیے مہربان رہے ہیں جب تک مچھلی پانی میں ہو آپ کو ہنڈیا چولے پر نہیں ٹڑانا چاہیے مچھلی پکڑنے اور مچھلی پکانے کا وقت مختلف ہوتا ہے ایسی کوئی مچھلی نہیں جس میں ہڈی نہ ہو اور ایسا کوئی انسان نہیں جس میں خامی نہ ہو مچھلی کو تیرا کی نہیں سکھائی جا سکتی ہے تو یہ تھا عالمی لوگ قدب میں سے انتخاب سیریز میں مچھلی کے حوالے سے کچھ ضرب الامثال ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے لائف کریں گے اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے آپ کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی